محمود سوچتا رہا پھر اس نے کہا اور اگر آپ مصیبت میں گھر گئے تو میری صرف ایک بات سنو محمود میں کسی بھی مصیبت میں گھر جاؤں ابھی مر نہیں پاؤں گا کیونکہ جو پرسرار قوتیں مجھے اپنا آلہکار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی جاتی ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے محمود مجھے ایک مکروع عمل کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے اور میں وہ عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں پہلے میں ان ناپاق قوتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا محمود نا سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا ہٹل میں کافی وقت گزرا کمروں میں محصور ہو گئے تھے اقبار وغیرہ منگوالیا کرتے تھے لیکن کسی بھی اقبار میں ہم سے متعلق کوئی خبر نہیں مل سکی تھی بلاخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم نے اپنے تمام تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے چاند خان دوسری شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک کا سفر کرنا تھا ہر طرح کا سفر ہی کیا چار دیواری سے بہار نکلنا بھی عذاب ہی تھا کسی بھی وقت مصیبت دوبارہ نازل ہو سکتی تھی لیکن کیا کرتے البتہ ہلیا صرف تبدیل کیا تھا پٹھانو جیسے لباس پہنے تھے ہم دونوں نے بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے جسے کچھ خلیا بدلنے میں مدد ملی تھی اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا بڑا سا مکان تھا خاص قسم کا آہاتہ اندر بہت سے لوگ تھے انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپڑ گیا وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے چاند خان اندر موجود تھے اطلاع ملی تو بہار نکل آئے میں نے چاند خان کو دیکھا وہ چہرے ہی سے پروکار اور کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چوک کر بولے اوہو یہ مسود ہے کیوں میں نے غلط تو نہیں کہا نہیں خان صاحب بھائی جان ہی ہیں محمود بولا چاند خان نے ہم دونوں کو بازوں کے حلقے میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے شہروں کی جوڑی ہے پنجرے میں کیسے رہ سکتی ہے وہ بولے اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھائے گیا اور چاند خان نے باہر کا رخ کر کے کہا چلو شہزادوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے ایک بات کہوں محمود یقین کر لے نہ میری بات پر مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا انتظار کر رہا تھا کئی کام تھے آنے جانے کے مگر تین مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیئے تھے سوچا تھا بس تم پر کام کروں گا مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت بھی نہ پڑے وہ کیسے خان صاحب بھئی تمہارے خالوں نے غداری کی پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی کوئی طفانی قدم تو اٹھا نہیں سکتا تھا بس تیاریاں جاری رکھیں بعد جب آخری حد میں آ جاتی ہے اور کوئی ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کرتے خبر مل گئے کہ تم جیل سے ہی بھاگ گئے کیسے خان صاحب محمود بولا تمہارا کیا خیال تھا تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے دیکھو چندہ تم حیات پور لے جائے گئے تھے تھانے میں رہے پھر چار پیشیاں ہوں ہوں تمہاری اس کے بعد نئی عبادی میں جیل گئے وہاں سترہ دن رہے اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے ایک سنتری کو مار دیا تم نے اور ایک کو زخمی کر دیا چاند خان نے کہا نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں تھیں آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب معلوم رکھنا تھا بیٹے ونہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے موقع کی تاق میں تھے بس مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں چاند خان بولے اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آگئیں اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا مصروف ہو گئے چاند خان مخلص انسان تھے میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا آپ نے اسے بہار بھیجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب ہاں اور لیگون ہارڈو آیا ہوا ہے نو تاریخ کو واپس جا رہا ہے لیگون ہارڈو جہاز کا نام ہے یونانی کمپنی کا ہے کپتان ہمارا دوست ہے کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے امید تو ہے تو خان صاحب یہ کام کر دی دیئے یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا مجھ پر احسان ہوگا میں نے آج جی سے کہا خان صاحب کچھ سوچتے رہے پھر بولے تمہارے لئے بھی بات کروں گا مسعود میاں نہیں خان صاحب بس آپ اسے نکال دیں یہی کافی ہے دیکھوں میاں اس وقت موقع اچھا ہے ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماباپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہو یہ ذمہ داری ہمیں سنوب دوں ہم ان کا خیال رکھیں گے وعدہ کرتے ہیں تم سے اس بے لانس محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دے میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا میں نے ممنونیہ سے کہا اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے پھر بولے خود ملنا پڑے گا کپتان سے کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے کیوں بھئی محمود تیار ہو ہاں خان صاحب بھائی جانا کا یہی کہنا ہے کل صبح نکل چلیں گے تیار رہنا اللہ بڑا کارساز ہے امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا مسعود بیاں یہاں رکنا بھاگ بات جانا یہاں سے جو حکم خان صاحب میں نے گردن جھکا کہا اب ہم زادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس کام فورا شروع کر دینا ہے تم دونوں بھائی آرام کرو خان صاحب اڑ گئے ہم دونوں وہیں رہ گئے میں نے کہا کون سی دعا دوں خان صاحب کو محمود اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے ایک خوشی نصیب ہوگی مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہیں ہوگی بھائی جان محمود بولا اور میں نے اسے لپٹا لیا مجبوری ہے محمود بیٹے مجبوری ہے مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا ہو سکتا ہے ہماری دنیا پھر سے عباد ہو جائے ہو سکتا ہے کہ میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا تم جہاں کہیں بھی ہو کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لئے دعائیں کرتا رہا یہاں مجھے بڑی عزت دی گئی ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے میں انتظار کرتا رہا دس تارک کو واپس پہنچے تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا چاند خان نے کہا جہاز کو سمندروں میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں مبارک ہو محمود نکل گیا میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آگوش ہونے جا رہی تھی اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر میرے بھائی کی زندگی بج گئی تھی چاند خان نے مجھ سے کہا اور اب مسود میاں ذرا تم سے تفصیل سے بات ہوگی محمود سے جو مجھے حالات معلوم ہوئے ان سے میری تسلی نہیں ہو پائی تھی مگر چونکہ بچہ مسئبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا اس لیے مجھ سے جو کچھ بند پڑا کرتا رہا اب ذرا تم سے اتمنان سے بہت سی باتیں کرنی ہے تم یہ بتاؤ کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے نہیں خان ساتھ میری مصروفیت ہی کیا ہے محمود سے مل کر ماباپ کے بارے میں کچھ اطلاعات ملیں تھی چھوٹی بہن بھی ہے میری مامو بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں مگر اب وہ سب نجانے کہاں گم ہو گئے ہیں ویسے تمہارے خالوں نے بڑی زیادتی کی ذرا بھی رشداری نہیں نبھائی مانتا ہوں کہ حالات خرابتے مگر رشدار ہی تو کام آتے ہیں کسی سے کیا شکائے جو کچھ ان سے بن پڑا انہوں نے کر ڈالا ہاں خان صاحب بس ہم گردش کا شکار تھے بلکہ ہیں اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں یا مسئیبت آتی ہے انسان پر تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی جدہ ہو جاتا ہے مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑتا ہے دیکھو میاں ہم اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے گناہگار بندے ہیں برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اگر ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی مگر تمہارا کیا معاملہ تھا یہ تو بتاؤ بتاؤں گا خان صاحب اتمنان سے بتاؤں گا آپ بھی تھکے ہوئے ہیں آرام کر لیجئے ہاں ہاں ٹھیک ہے درہ تم سے لمبی نشست رہے گی ساری تفصیل پوچھیں گے اور بلکل پرواں مت کرو اکیلے نہیں ہو تم ہم تمہارا پورا پورا ساتھ دیں گے یہ الفاظ بڑی احمد رکھتے تھے حالانکہ دل کے گوشوں میں چوڑ تھا کمبخت لانتی بھوریا چرن مکمل طور سے غائب تھا لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر ایک مسئبت نازل ہو جاتی تھی چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے لیکن یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہاں زیادہ وقت رک گیا تو چاند خان بھی مسئبت کا شکار ہو جائیں گے عارضی طور پر بے شک ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے مستقل نہیں بہرحال اسی رات چاند خان میرے پاس آگئے ساتھ ساتھ ہی بستر لگوالی تھے انہوں نے اور تمام دروریات سے فارغ ہونے کے بعد حقہ لکھ کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے ہاں مسعود بیان مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے خان صاحب کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیئے وہ حیرت و دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا مجھے وہ لمحاد یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعید اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی اور اس کے بعد حکیم سعید اللہ زندہ نہیں رہتے بھوریا چرینگ کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے مگر اس وقت اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی اس کے چہرے پہ سخت حیرت کے اثار تھے میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر تا خاموش بیٹھے رہے انہوں نے نشلا ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا پھر وہ گہری سانس لے کر بولے بڑی دردناک کہانی ہے بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا میں خود بہت برا انسان ہوں پوری عمر حیرہ پہریک میں گزاری ہے میں نے مگر اتنی حمد سے میں بھی کام نہ کر پاتا تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے میرا ایمان ہے کہ اس کے سلے سے محروم نہیں رہو گے یہ کالے جادو والے ایسے ٹونیں ٹوٹ کے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں اس سے اس ملون کو کوئی بڑا فائدہ حاصل ہوگا ورنہ اس طرح وہ تمہارے پیچھے نہ پڑتا ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا اور نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں کیا میں نے پوچھا کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے مجھے ایسا موقع ملا ہی نہیں خان صاحب نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی وہ منہو سادو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو خدا آپ کو محفوظ رکھے خان صاحب میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا یہ دیکھو چاند خان صاحب نے اپنا سینہ کھول کا میرے سامنے کر دیا ان کی گردن میں چاندی کے موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تاویز نظر آ رہا تھا سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں ساری دنیا کی جادو اس تاویز کے سامنے بے اثر ہیں بہت پرانی بات ہے مش پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا کوڑی ہو گیا تھا میں سڑکوں پہ گھسٹا پھرتا تھا پاگل ہو چکا تھا لوگ مجھ سے گھن کھانے لگے تھے پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی علی مدین خان تھا ان کا نام رتولی نامی ایک جگہ ہے وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے وہ مجھے اس مزار پر لے گئے ایک مہینے تک مزار پر پڑا رہا تب ایک صبح فجر کے وقت قبر کے قدبے پر ایک تاویز رکھا ملا علی مدین خان صاحب میرے ساتھ تھے خوش ہو کر بولے لو میاں چاند خان صاحب دلدر دور ہو گئے تمہارے مشکل حل ہو گئی یہ تاویز گلے میں ڈال لو کور ٹھیک ہوا دماغ درست ہوا اور اب اللہ کا فضل ہے مگر میں یہ تاویز کسی کو نہیں دے سکتا حکم نہیں ہے تمہارے لئے یہ بیکار ہے ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل حل کر دوں مگر فکر مت کرو میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا علیم الدین خان صاحب کی خدمت نے بھی بہت عرصہ حاضری نہیں دی ان سے ملاقات ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا کیا خان صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا میں نے کہا فکر مت کرو یہ کام ضرور ہوگا چاند خان نے کہا میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا مجھے خود بھی یقین آ گیا کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے منحول بھری اچاند اس تاویز کے وجہ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا خان سی رات گئے خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے میں بہت خوش تھا نہ جانے کیا کیا خیالات میری ذہن میں آ رہے تھے میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھی پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا سفید چونے سے پتی ہوئی چھت پر سیاہ دھبے رنگ رہے تھے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی وہ متحرک تھے میں چونک پڑا سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی اور وہ پھر نیچے اترنے لگے وہ مکڑیاں تھی مکرو شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھی اپنے جسم کے لیزدار مادے سے تار بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھی میری طرف ان کا نشانہ میں ہی تھا میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی مجھ پر ایسے ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل مشکل نہیں لگتی تھی بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثہ کا منتظر رہتا تھا حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا تھا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا آساب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا لیکن انسان تو تھا میری ساقت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی خوف کے احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا میں نے چاند خان کو بھوریا چرن کی کہانی تو سنا دی تھی لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا ہاں چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویز دکھایا تھا اور میرے دل میں بھی عقیدت پیدا ہو گئی تھی آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی کوئی نوید مل جائے مگر یہ مکڑیاں شاید بھوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا میں وحشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا جون جون وہ نیچے آ رہی تھی میرے دل و دماغ پر وحشت اترتی آ رہی تھی میں ان ننی ننی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بھوریا چرن کی آنکھیں تھی کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں ان آنکھوں میں نفرت تھی غصہ تھا وہ لاکھوں آنکھوں سے مجھے گھر رہا تھا مکڑیوں نے چھت سے رابطہ ختم کر دیا وہ کودھ کودھ کا زمین پر آ گئی کیفت یہ تھی کہ کمرے کی پوری زمین ان منحوس جسموں سے ڈھک گئی تھی تل دھڑنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی یہی نہیں وہ دیواروں پر بھی چڑ گئیں تھی کھڑکیوں اور دروازوں پر بھی چڑ گئیں تھی پردوں پر نظر آ رہی تھی ان کے ننے ننے موں کھل رہے تھے بند ہو رہے تھے پردوں میں سراخ ہونے لگے دروازوں کی کھڑکیاں برادے کی شکل میں بکھرنے لگیں آہ وہ ہر شیعہ کو کھا رہی تھی ہر چیز کو چاٹ رہی تھی اور میں انہیں دیکھ رہا تھا میری آواز بند ہو گئی تھی میرا بدن ساکت تھا ایک بار جی میں آئی کہ انہیں مار دوں بدن کو جنبش دی لیکن جسم مجھ سے باغی ہو گیا اپنے آزا پر میرا قابو نہ رہا مجھے بس سانس لینے کی اجاگت تھی سوچنے کی اجاگت تھی میں بدن نہیں ہلا سکتا تھا تابعی سے چاند خان تو بھوریا چلن سے محفوظ تھا لیکن اس شیطان سادو کو مجھ پر مکمل اختیار تھا وہ چاہتا تو یہ مکڑیاں دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑتی مجھے چاٹ جاتی میرے بدن میں سراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی میں انہیں نہیں رکھ سکتا تھا بھوریا چلن یہ کام کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا مگر اسے میری ضرورت تھی وہ مجھے کوئی جسمانے نقصان نہیں پہنچنے دیتا تھا منظر بے حد بھیانک ہو چکا تھا ہونی مکڑیاں دروازے کڑکیوں کے فرم کھا چکی تھی پردے چٹ کر چکی تھی ڈیکوریشن کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ کھا چکی تھی دیواروں کو رنگ نگل چکی تھی یہ کام انہوں نے چند منٹ میں ہی کر ڈالا تھا اور مجھے اپنی مسہری نیچے ڈھرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی آہ وہ اسے کھا رہی تھی یہاں تک کہ میں فرش نشین ہو گیا تھا میرے پلنگ کا بستر گدہ تکیہ سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹ میں جا چکا تھا اور اب وہ میرے بدن پر رینگ رہی تھی مجھے ان کی سرسراہتیں ساف سنائی دے رہی تھی وہ میرے پورے جسم پر چھا گئی تھی میری ناک جھٹک سکتا تھا میں بے بس تھا مفلوش تھا دہشت سے میرا وجود اینٹ رہا تھا مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا دماغی قوتیں اس سے زیادہ ساتھ کیا دے سکتی تھی میں پیہ در پہ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعہ سے دوچار ہوگا کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا تھا لیکن یہ دہشتناک منظر میرے ہواس شینے میں کامیاب ہو گیا اور بلاخر خوف کی انتہا نے مجھے اس کربناک ہوش سے نجات دلا دی بے ہوشی ہوش سے بدرجہہ بہتر تھی پھر نجانے کب سمات نے ذہن کے پردوں پہ دستک دی ہوش واپس آنے لگے پلکوں کے پپوٹر نے روشنی کا احساس دلایا آوازیں الفاظ بن کر سمجھ میں آنے لگی تھی ہوش آنے ہی والا تھا یہ اجنبی آواز تھی بہت بہت شکریہ حکیم صاحب نسخہ مطب سے منوا لینا ترقیب استعمال بھی لکھی ہوئی ہوگی بہت بہتر دوسری آواز چاند خان کے لوہ کسی اور کی نہیں تھی جی چاہا کہ آنکھیں کھولوں لیکن ایک نشے کسی کیفیت تھی آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ لطف آ رہا تھا مگر بات سمجھ میں آ رہی تھی صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا چاند خان شاید حکیم صاحب کو بہار چھوڑنے گئے تھے یہ شخص بہت اچھا انسان ہے اس دور میں بے لاز اتنی مدد کون کرتا ہے حالانکہ مجھے کچھ لوگ اچھے ملے تھے رہانہ بیگم اور سرفراز نے مقدور بھر ملے لیے کیا تھا وہ بیچارے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا مگر ان کی اس کرنے کا جواز تھا وہ میری شرافت سے متاثر ہوئے تھے جس کے تحت ان کا گھرانہ ایک علمیہ سے بج گیا تھا مگر یہ بھی ان کی نیک دلی تھی ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان بھی کہاں یاد رکھتے ہیں وقتی اعتراف اور اس کے بعد اشتناب کون کسی کے جنجار میں پھنسے چاند خان واپس آگئے رات کے بھیانک واقعات یاد آگئے تھے پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کیا معلوم ہے اسی دوران چاند خان کی آباس سنائی دی چندہ آنکھیں کھولو مسعود میاں اور میں نے آنکھیں کھول دی کیسی طبیعت ہے اب ٹھیک ہوں خان صاحب چائے منگواؤں تمہارے لیے منگوالی جیئے میں نے کہا اور چاند خان خود ہی اٹھ کر بہار دوڑے خلوص کا وہی عالم نظر آ رہا تھا پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے ہیں چاند خان پھر میرے سامنے آ بیٹھے میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے دھرکتے ہوئے دل سے پوچھا میرے کمرے کا کیا حالے خان صاحب اماں کیا ٹڈی دل گھس آیا تھا کمرے میں کیا ہوا تھا بچپن میں ایک بار ٹڈی دل کو دیکھا تھا درخت ننگے کر دیئے تھے گھاس پھونس اور پودوں میں ڈنڈیاں رہ گئی تھیں مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی بکٹ کوئی چیز تھی اللہ نے تمہیں بچا دیا دروازے کڑکیاں دروازوں کا چونہ ہر چیز سب کی اقل کھوپڑی سے باہر ہو گئی کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آہ گوئے وہ صرف میرا خواب نہیں تھا میں نے گہری سانس لے کر کہا موسیقی موسیقی موسیقی